اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو چہو اپزار دوستو نیویوٹی کے ساتھ آزر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پی ایم ایس ایس ایم دوزار پیس کے بارے میں جو کہ پی پی ایس ای کی طرف سے یہ ناؤس ہوئے ہیں جس میں آپ لوگ میز اور فی میلز آلین اپلائی کر سکتے ہیں بہت اچھی اپرچونٹی ہے یہ ایس ایم پاس کرنے کے بعد گریڈ سیونٹین پہ پروینسل سرسز میں آپ کے اپارٹمنٹ ہوتی ہے ایس ای افیسر اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ ایک کمپیٹیٹیو ایس ایم ہے تو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اس کے انٹرڈیکشن اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے آپ نے کیسے سے اپلائی کرنا ہے کون کو اپلائی کر سکتا ہے اور اس کو جو مکمل پروسس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس میں تو آپ نے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کیسے نو تو آپ ہمیں ٹوٹر انسٹرگرام اور فیس بک میں میں فالو کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سکزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جو بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیلے ایک آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بزنس پہ جو فرمیشن ملتی رہے دوستو ڈیکٹری چلتے ہیں ویب سیٹ پہ آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جو بزار ٹوٹرانٹی ٹو جیسے کہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور اس پہلے لنک پہ جو بزار لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ویب سیٹ ہے یہ اپن ہو جائے گی آپ کو یہاں پہ پی ایم ایس چاپس کی جو پوسٹ ہے وہ مل جائے گی آپ یہاں سے ایڈ کو ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں اس کی انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں چلان فارم ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں اور اس کے سلیبز بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور جو ویب سیٹ کا جو لنک ہے آپ کو اس ویڈیو کی جو ڈسکریپن ہے یہاں پہ مل جائے گا تو یہاں پہ اس کے ایڈ آپ دے سکتے ہیں اور یہ جو ایڈ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بائیس مارچ کی ڈیلی ایکسپریس نیز پیپر میں اور ڈیلی نیشن نیز پیپر میں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ کمپیٹیٹیو ایکزیم ہے پی ایم ایس اور سب سے پہلے اس کنٹر اڈیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں سی ایس ایس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جو ایف پی ایس ای مطلب پیڈل پبلس ارس کمیشن اس کو کنڈک کرتا ہے لیکن جو پی ایم ایس ہوتا ہے یہ پی پی ایس ای پنجاب پبلس ارس کمیشن جو ہے اس کے ٹیسٹ دیتا ہے اور یہ جو آپ کے ایس ایز ہوتے ہیں اسیسٹن کمیشنر اور باقی جو زلائی انتظامیوں چلانے والے افیس ارس ہوتے ہیں وہ یہی ایکزیم پاس کر کے آتے ہیں تو آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ میں ایڈیجیبل ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پروینسیل میرمیٹ سرسز یعنی پی ایم ایس سرویس ارنڈ جنرل ایڈنسٹریشن ڈپارٹمنٹ تو اس میں گریڈ سیونٹین پہ سیونٹی ون پوسٹیں ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اور اس میں اوپن میرر پہ فیفٹی نائن ہے سپیشل پرسنز کے اوپن میرر کا مطلب ہوتا ہے پنجاب کا ڈومی سالو کسی بھی ڈیجرک سے تو میلز اور فیملز اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ منورٹیز کے لئے گیارہ سیٹے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جو اقلیتوں سے بھی لاؤنگ کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کے ٹیسٹ ہوں گے وہ لاہور، راولپرنڈی، ملتان، بہاولپور، ڈیجی خان فیست آبادہ اور سرگودہ میں ہوں گے ٹھیک ہے اب اس میں کوالفکیشن کیا چاہیے آپ کی گیجریشن ڈگری ہونے چاہیے بی اے بی ایس سی، سینگر وی این کے ساتھ بی قوم والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو آپ کی ایج ہے ٹھیک ہے کم سے کم اکیس اور زیادہ زیادہ تیس سال اور اس میں کچھ ریلیکسیشن ہے ایج میں یہاں اپنے ہاں پہ اس کو ریٹ کر لینا ہے تو اس میں میلز، فیمیلز اور ٹرانسرینڈر والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں یہاں پہ کچھ جو ہے وہ سلیبس مینشن ہے یہاں پہ کمپلسری سبجیکٹس آپ کے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے چھ سو مارس ہوں گے اور سو مارس کا ایک پیپر ہوگا تو یہاں پہ کمپلسری سبجیکٹس ہیں یہاں پہ ان کو ریٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوگا اور انٹرویو اس کے دو سو مارس ہوں گے اور اس میں نیکٹیو مارکنگ بھی ہوگی یہاں پہ سائیکالوجیکل ٹیسٹ میں اس کے بعد یہاں پہ یہ مین چیز ہے اپشنل سبجیکٹس تو یہاں پہ یہ 600 مارس کے تین پیپر ہوں گے اور تین سبجیکٹس آپ کو لینے ہوں گے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں A سے لے کر G تک یہاں پہ گروپس ہیں اور ہر پیپر جو ہوگا وہ 200 مارس کا ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو یہاں تک گروپس ہیں آپ نے ہر گروپ میں ایک سبجیکٹ لینے ہے اور ٹوٹل آپ نے تین سبجیکٹ لینے ہیں اپشنل ایک گروپ میں ایک سے زیادہ آپ سبجیکٹ چوز نہیں کر سکتے ہیں آپ کو اوورال تین سبجیکٹ لینے ہوں گے اور ہر گروپ میں آپ کو ایک سبجیکٹ لینے ہوگا اب آپ پہ یہ ریپین کرتا ہے کہ آپ کون سے سبجیکٹ میں اچھے ہو آپ نے جو سبجیکٹ ہے وہ سلیکٹ کر لینے ہے تین سبجیکٹ آپ کو لینے ہوں گے اپشنل میں سے یہ تو یہاں پہ کمپلسری ہے یہ تو ان کے ٹیسٹ ہونے ہی ہونے ہے اس کے بعد یہاں پہ سلیبس آپ نے یہاں پہ آپ کو مل چاہے گا اس کے بعد یہاں پہ سلیکشن کرائیٹیریا کی بات کرتے ہیں اب آپ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے جتنے بھی پیپر ہوں گے ہر پیپر میں آپ کو 40 پرسن مارس آپ کو لینے ہوں گے اور اس کے بعد اوورال آپ کے جتنے بھی پیپر ہوں گے تو آپ کو 50 پرسن مارس آپ کو لینے ہوں گے انٹرویو میں جانے کے لئے تو یہ یہاں سے آپ نے اس کو جو سلیکشن کرائیٹیریہ ہے آپ نے یہاں سے اس کو ریل کر لینا ہے اس کے بعد اس کی جو لاسٹ ریٹ ہے یہ 13 اپریل ہے تو اس میں اپلائی کیسے کرنے ہیں آپ نے آپ نے سب سے پہلے اس کی فیض جمع کروانی ہے ایک ہزار پی ٹھیک ہے نیشنل بینک میں یا سٹیٹ بینک میں یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد اس میں کیسے فیض جمع کروانی ہے یہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں تو آپ کو پوسٹ پہ ایک لنک نظر آ رہو کر ڈاؤنلڈ چلان فارم جب آپ وہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو چلان فارم ہے یہ اپن ہو چاہے گا آپ نے اس کو پرنٹ کرے کے اس کی فیض جمع کروانی ہے نیشنل بینک میں ایک ہزار روپے اس کے بعد آپ یہاں سے اس لیبس بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈ کو ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو پوسٹ پہ لنک نظر آ رہو کر اپلائی آن لائن ٹھیک ہے جب آپ وہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے منڈے کو چیک کرنا ہے آپ کو پی ایم ایس کی یہاں پہ پوسٹ نظر آ جائے گی تو آپ نے اس پہ آن لائن اپلائی کرنا ہے جیسے کہ آپ فرس کر لیں یہ پی ایم ایس سے آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے I have read and understood this یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ fill up the form پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو fill کرتے جانا ہے آئیکن فرم کے باکس کو چیک کر دینا ہے اور یہاں پہ apply آن لائن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اپلائی کرتے جانا ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے ایک فیڈز میں کروانی ہے تو اس طرح سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا آپ پسند آئے ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل خودانی سبسکرائب کریں تھانکس اور واترین